یہ بھی بالکل جھوٹ ہے اس میں بھی کوئی صرف چاہی نہیں ہے جنہوں نے کی ہے کیا وہ کسی ملاقات پر ساتھ تھے جنہوں کو پتا ہو کہ ماما بے پیدا ہوکے ملتی تھی یا ماما نے کبھی نکاب کے بھئیر ان کو ملی تھی یہ بالکل غلط بات ہے خان صاحب نے واقعہ ان کو پہلی دفعہ نکاح کے بعد ان کا چیرہ دیکھا تھا کیونکہ ماما گلافز اور نکاب کے بھئیر کبھی خان صاحب کو ملی نہیں تھی اور پردہ دار خاتون نے ہمیشہ ہر نام ارم سے پردے میں ہی ملی ہے پہلی بات ان کا گھر سکے آنا جانا ہوتا ہی نہیں تھا وہ نہ وہ گھر سے نکلتی تھی نہ ان کا کوئی ملنا ملانا تھا نہ کوئی ان کا سوشل سوکلتا ان گھر میں ہی رہتی نہیں تیسری بات ہی ہے جو بھی ریسنٹی ان پر کیسے سکرے رکھیے گئے زناک کا اور اس طرح کی گلدی باتیں ان کی کریکشیں پر چھا لیں گی تو ہم بیٹیوں ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت تکلیف تھے ان کے بارے میں یہ باتیں سننا اور قرآن سے اوپر اللہ تعالیٰ کے عدالت سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا اس دنیا میں نا ویسا انصاف ہمیں مل گی نہیں سکتا اور نہ انصاف کی امید ہے کسی سے ہماری عدالتوں میں کتنا کو انصاف ہو رہا ہے اس اب کوئی پتہ ہے لیکن صرف ایک بات تو آپ کو تک پہنچانا ہے کہ کسی کے کردار کو شکلنا بہت آسان ہوتا ہے ثبوت کے ساتھ کریں ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ان چیزوں کی زنا کرتی تھی وہ عملیات کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نیک عورت کے اوپر تومت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور جو لگا رہے ہیں نا مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی ان کو اس چیز کا وہ دے گا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے اور ہم نے اپنا ہر کیس وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہے کیونکہ اس دنیا میں تو کسی کو کسی انصاف میں کوئی امید نہیں نہ کسی رشتہ دار سے اور نہ ہی ہماری عدالتوں سے لیکن صرف بتانے کا مقصر یہ تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھے اس چیز کے گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں واقعی بہت نیک عورت ہے اور ان پہ لگائے ہوئے تمام الزام ساری گندی باتیں بلکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں اور کیونکہ ہم بچے ہیں ہمارے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے پہ لطیف ڈرائیور ہوگا یا کوئی بھی نوکر ہوگا اس کی گواہی سے زیادہ آگے ہماری بات ہے کیونکہ ہم نے ان کے سال زیادہ ٹائم گزارہ ہوگا کیونکہ ہم نے ان کے سال زیادہ ٹائم گزارہ ہوگا